جنہ نال تلق رکھنا ہوئے انہوں دیں غمیوں خوشیوں شامل ہوئے ہتھی پہن درنا مجلس نہیں میں گل سمجھا لیتے میں سمجھا کہ میں ڈیوٹی کر گیا اگر تو آل محمد نو مننا ہے تیرا تلق ہے تے آج جس دا جنازہ پل بغداد دے کیا ہو شیعہ دا پتر ہے کیا ہو سنیا دا پتر ہے کیا ہو تیرے نبیلہ پتر نہیں اسی جیسے ہیں گندے ہیں گناہگار ہیں خطاکار ہیں جو بھی ہے جیسے بھی ہیں امام اسین نے پتر دا صدقہ سی وسدے بھی چنگے ہیں ساڑے گھر بھی اسی لگے ہیں ساڑے گھر بھی پلنکہ لینا موجود نہیں لیکن آج اسی آپ نے دھیا میں نالنے بہڑا میں نال گلیوں گلی ساری رات پشدے رانگے ہون کتھے رضا دے باب دین تیرے پرسے قبول ہون علی لیہ دہیاں تیرے تیرے راضی ہیں میرے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام دردن دا قرآن آدمِ آلِ محمد دستارِ شبیر دا وارس رت رون علا مہاری جدے اکھی ویندیاں بھارا باہ جڑ گیا میرے چوتھے امام دا ایک جملہ بھئی کوئی گہرائی سمجھے گا میرے امام دے فرمان دے میرے امام فرمان دے نے اللہ نے اجے ساڑھی محبت منگی آئی بھئی میری کروڑ مجال میرے امام دا جملہ جی مولا فرمان دے نے اگر اللہ قرآن ساڑھی دشمنی دا حکم دے دا کہ آلِ محمد نو مارو دشمنی کرو فرمان دے نے من پیو دے بے گناہ خون دی قسمیں دشمنی دا حکم دے دا پھر بھی بندے سانے اتنا نہ مار دے جتنا محبت دی سانے اتنا ماریا گیا ہے ساڑھیاں کبران آل کبران آل وحوا 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 بھئی علیدی علیہ راضی ہو تجھے تیار بیٹھے ہو مکان تے تے میں قریبا میں صدق ہو پو مارا میں صدق ہو پو مارا علیدی علیہ راضی ہو فرمان دے نے آلے تے محبت منگی آئی دشمنی دا حکم دے دا پھر بھی بندے سانے اتنا نہ مارا میں صدق ہو پو کتنا مارے مسلمان نا جس گھردی محبت خدا منگی آئی سونا جملہ میر نے اس لکھا ہے مولا پہ انتہائے اسیری گل اتنا انہ محبت کیتی ہے زندان میں جوانیوں پیرے نا صدق ہو پو ویسے زندگی دا قید امام ہے وقفے وقفے نا اے جڑی اسی چودہ سال قید پڑھنے ہیں اے او قیدیں کڑیاں پیانتے وقت لطفی ہیں جدن آخری ویلے نانے دی قبر تو قید کیتا نے حل چل مچ گی مدینے جڑے چند شیعان انہ کتے دیاں بچے ہیں پھر دو کافلے مدینیوں کا دن تاکہ شیعان صحیح پتہ ہی نہ لگے محبہ نو امام نو کڑے کافلے قید کر کے جڑی میں تحقیقی تھی ایک کافلہ مدینیوں بغداد ایک کافلہ مدینیوں بسرے اے جب پہلی واری قید کر کے لے گئے نا بسرے لے گئے ایک سال بسرے دی قیدے وقت تیرہ سال بغداد دے تنگ زندان دی قیدے میں خود سوچے اگر بسرے لے گئے تو اتھے رکھ دے نا تھوڑے جہاں کم کرو جی آواز تھوڑے جہاں کم کرو ایک کو کم کر دے پھر اگر لہنگ انہیں بسرے تو پھر بسرے رکھ دے نا اے بغداد کیوں بھیج جانے تھوڑی ہائے نکل جائے گی کتاب اللہ لکھتا ہے جدن سال گزرے ہیں نا وادی بسرہ گورن بغداد الخط لکھے اور جتنے دل نے قیدی بھیج لے اے ایک واپس بلا کیوں کھانا چوکھا مگدہ نہیں پانی آدھے دیوتا میں چوپے نا دیوتا میں چوپے دیوتا کیوں آدھے واپس بلا کہہ دیا نا جھگڑا کر دے آدھے نہیں کس ان کچھ نہیں آدھے پھر کیوں آدھے واپس بلا آدھے جدن سارے سمدھے ہیں رات آدھتو لھل دیئے ایک کڑیاں کو ان کے زندان دی مٹی تے بے کہ ہک وین کر دے بسرہ حل دے آدھا کے آدھے رو کے وین کر کے آدھے ہائے شاہ ہائے بازار ہائے دربار تیریاں دہیاں لے پردے اور حلیدیاں دہیاں راہیان تیرے پوچھنے کبھول لوگاں بڑے ہاؤسلے دن آل میں دو وین کرنے ہاؤسلے 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 کرنا ہے بسرے دنگری حلیدیاں پھر میرے امامنوں بسرے چون بغداد تنگ زندانی چھ منتقل لمبے مزہ مین نے گلہ ساری سونی جنہیں توڑی قسم خدا دی سرگوڑی علیہ سب تو بڑا موجزہ اگر میرے نزدیک چودہ سو سال دے بعد انج روندی ہو جی میں ہون ہون پہ اللہ آگایا تھا انج پروگرام بنا کے اپنے ان کوئی نہیں روندہ جی میں قریبے دہاں بھئی روندہ علیہ السلام توڑا اعترام میں توڑا لکھا سلام میں قریب تو حکمین شروع کروں چودہ مسالے پنج مادیو سانیے میں بسم اللہ کا رجی بسم اللہ کا رجی میں جمعالہ جی توڑے جذبات نے مالک توڑے پر سے قبول فرماوے پنج مادیو سانی چودہ مسالے بغداد دا شہریں ڈھل دی ڈی کر دروگیں زندان رویت کر دیں آج قیدی سیکھا دا سہارا لے کے اٹھ دیں کوشش کر دیں میں گلیچ بکھا آج میں غیر معمولی اس دی آج حل چل بکھی آج میرا شاکو سولے ٹھیک ہوئے ہیں جلے ایک بندہ پر گزردائی اسے قیدی سلاخن جھت پا کے اچھا بولے ایوب الیہ میرے اللہ آج ایک بندہ پر گلیچ گزردائی سجے کھبے وے کے دے کونے من بلانا لائے دروگاتے میں درستان تین اسے بلائے جی چودہ سال اچ کدھی کسے نہیں بلائے کونے اسے کیسے قیدی بلائے آج ایوب ادھے میں ٹردہ ٹردہ آئے ہیں زندان دے کریب ہے تو من پتہ لگے خالی چادر نہیں پیدے اندر کوئی قیدی بھی موجود ہے ادھے حل چل مچی میں پتہ لگے اندر کوئی نسان بھی کہہ دے ادھے میں غور نال ویکھے ہیں ایک ہڈی اندر ڈھانچہ کھلو ادھے میں خستہ حالی ویدہ گیاں میں اپنا سجاہ جے بچ پائے ہیں جتنے درہ میرے ہتھی ہیں میں کہا اے لو جی قبول کرو خڑا صاحب ہر کے آدھے نے میں منگانا لانا میں کائنا داداتا ہاں اوسان دنیا انہوں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی اپنی اپنی بات ہے جی جتھے بیٹھے ہو اپنی اپنی ریوٹی دیں ادھے میں حیران ہو کہ جی بجھت واپس پائیں کہتی کیوں بولایا ہے فرمین تینل کچھ گلہ کرنی ہو جان دے ہو فرمین دین ہاں میں جان دا ہوں جی پوچھو کے پوچھ دے فرمین دین کوئی مدینہ دے حالات سنا پھنڈا صاحب ہر کیا دے جی مدینہ کوئی بسن دے کابت کیوں دے ان جڑ گیا مدینہ جنہیں شہران دے وارث ہو جڑ جانو شہر کتے بسن کون نے وارث ہو شہر دے حیران ہو کیا دے کہتی گلہوں پوچھنے جنہیں راز دیں تکی یہ دہ دور دشمن زمانہ کسی دلہ وچ کبرہ بڑھائی ہو لیکن تیرے لہجے جتنی اپنیتیں تیری شخصیت تیج کتنا راز ہے میں چاندے ہمیں تیرے کل کوئی شہر نہیں چھپا ساکرے فرمین دین پھر سنا آدھے کہہ دی میرا پیر خانہ مدینہ میں مدینہ جانا چھوڑ دیتا فرمین دین پیرانو تے کانڈ نہیں کری دی آدھے کانڈ نہیں کیتی کیوں نہیں جاندہ آدھے اتھے میرا امام میں بادشاہ جنہ دنا موسیٰ قاظم علیہ السلام جاندہ ہیں آدھے جی میں میں جاندہ کون جاندہ کی میں جاندہ ہیں آدھے کہہ دی میں سرکار دا غلام آنے دے گھر رہے ہیں میرے امام نے اللہ پتر اطاقی تا لی رضا بادشاہ اس پتر دی آمت مولا نے نوکر ازاد کی تے میں نے بھی فرمینہ ٹور جاؤ میں پیرانچ بے کے منتہ کی تیا بادشاہ میں جدا نہ کرو میں جنت ہی چھو باہر نہیں جانا امام فرمینہ ٹور جاؤ کہہ دی تیرا لہجہ میرے امام نال مل رہا اے جی میں تس ہی بلایا نا اے لہجہ میرے امام دا ہائی میں بیڑے چھو ٹوریاں تی مناہ دی ایوب واپس آ میں واپس آئے دن کوئی زندگی دی حسرت میں کہہ جی غربت جمعہ غربت بے کی بادشاہ جا کوئی چار دن زندگی دے دل ایک ور امیری بے کھا پانچ درم رضا دے باب جے بھی چکاڑکے میں دیتے ہیں فرمینہ پنجہ نالتے جارے شروع کر رہی صدی کا ماد پتروادہ کر رہے ہیں بہت بڑا میروں نے دو کم نہ بھولنی دو کم ہیک سعیدان دا حصہ خمس نہ بھولنی دو جا کوئی غریب بے قصور کہہ دی ہوئے تو دی مدد کر رہی کہہ دی ہے جنہی میں تو ان پیسے دیتے ہیں نہیں میرے نا کہ میرے امام دا رز گائی پھر کہہ دی لمبیاں کہانیاں نے میں واپس آ گیا پنجہ درمانال تجارے شروع کی تھی دن بہ دن میں بہت امیر ہو گیا بڑے بڑے تاجر میرے کو کرزے لے کے تجارت کر دے پھر ہر سال میں خمس لے کے مدینہ جان دا ہی آئے تو چار پانچ سال پہلے آخری بھی لے گیا ہن نہیں میں جان دا سیدہ دے خمس دینا چھوڑ دی تی آئے دے نہیں نہیں انہوں نے منہنا میں کدھی خمس نہیں چھوڑ دا میں آپ نہیں جان دا ہوں نوکران بھیجنا کیوں نہیں تو آپ جان دا آ دے آئے تو پنچ سال پہلے جہاں آخری باری گیا کہہ دی میرے مقدران عیدہ دن نائی مدینہ خوشیان میرے امام دی ویڑے وین بولا میرے امام دی یدی یام عیدہ لدن ماتم کر گیا دیا ولی آب آب آدھی یام صدقے صدقے ادھن عبادہ کارایاں لے اللہ دا نبی آئی دے با تیرے مدینہ نیام آئی دے با تیرے شہر ادھن عبنہ جد رضا دا باب اللہ پہلے کہہ دی انہوں میرا شوق تجارت ختم ہو چکے انہوں میرا اصل مقصد میرے نال نوکرنے مال تجارتیں میں جس شہر جانا منڈی بھی چنان بھیجے دینا میں اسے بہانے ہر شہر دی گلیج پھرنا میری زندگی دا اک کو مقصد کتنے رضا دا باب اللہ پہلے بس ادھنے بات میں موت آجائے امام آدھن جے لب پہتے پہچان لے گا دوا کے دی امام دی اتنی دن نوکری کی تھی ہر شہر بھول جانا رضا دے پیو دے متھے چو جڑی نور دی لائٹ نکل لی شیعہ بندے تو دا حد سینے تے ہوئے واللہ لی یا ظلفہ پیچھا کر کے دینے یوں ویکھا میں کاؤنا سیتھا تے متھا مار کے دینے ادھن دسنہ ہی جہ دن نوکر مار گیا امام رو کے فرمے دینے ہاں سنجان میں تیرا امام خدا کرے میں اتھے پہنچا جدھے میری نگاہ میں بسم اللہ کرم آلے مولا بس آج زندگی دا مقصد پورا ہوگی بس مولا آج موت بھی عویت میں مطمئن بادشاہ میں توڑی دوانا بہت بڑا تاجرہ مولا سمیت نوکران دے سارا کافلہ تجارہ دا میں حرون دے خدا نے جمع کرانا خدا اشتے لانت کرے مولا میں توڑی آج ہی زمانت کرانا فرمے دین نہ کرائیں پاکیزہ رزق دینے جس خزانے چنہ جمع کرائیں میری یہاں کہہ دا ہوں ویسے ہی چھوٹا نہ لی ملک دوں فرمے دین اگلا چاند رجب دینہ جی مولا فرمے دین اس سے دی پنجین میری یہاں انہی موقع جانا ہے مولا فرمے دین ہاں خبردار اس نے رشوت نہ دیں آج مولا بس اون زندگی دا جو مقصد پورا مولا اجڑے دو مہینے نے گزارنے تھے اکھے نہیں لیکن جتے چھ سال اگے گزار لیں دو مہینے ایسے زندان دے بو اگے بے کے گزار آنے فرمے دین نہیں انتظار میری رہائیدہ کر اتھے نہیں گھر پر جاؤ مولا توڑا حکمیں فرمے دین ہاں میرا حکمیں ادھے بادشاہ امام ہو ساڑھے ذرو چھوٹے نے مولا میرے قرآن نہیں ہو مولا میں تو لوکھا ویکھ رہا ہوں فرمے دین حق ہے نا میرا حکمیں ادھے توڑا حکم حکم خدا ہے مولا راز لسومن کیوں بھیج رہے ہوں فرمے دین دسا جی مولا فرمے دین تیری کوئی دھی بھی ہے تیری زندگی ہوئی تیری زندگی ہوئی جی مولا میری ایک دھی چار پنچ چھ سال فرمہ تین پیاری یہ مولا دہیاں سارے ان پیاریوں نہیں فرمے دین یاد کر جدا تو تجارت واسنے نکلیں تیرے نال ٹوری ہے جی مولا ٹوری ہے دروازے تک میرے نال آئی مولا بڑی پیاری ہے میں میرے گلبائی پھائی ہے پیری داڑی چم گیا دی بابا جل دی واپس آمی تیرے بھگئے ہیں دل نہیں لگ گیا فرمہ دین جانا تیری دھی پرشان ہے مطھا دیوار تے مار کیا دے مردی اے تے مردے تیریاں اٹھارا نہیں رو دی امام آدھے نے ساڑھیاں دی اپنے کے سماد ساڑھی وجہ تو بھی سے دینا رو واہ واہ میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی تیریاں جوانی آئے تیریاں جوانی آئے اللہ جوڑ پائے ہوتے میں تک وین ہور سنو ہو سکتا ہے پورا مضمون میں نہ پڑھ سکا ہیک گل ہور سنو تو میں ترنہ میں جوین شروع کر رہا آدھے مولا تو اڑا حکم حکم خدا ہے میں جا رہا ہوں تو اڑا نافرمان نافرمان خدا ہے مولا پنجینو آجا فرمیدن ہاں پنجینو آجا مولا کتنے لباس لے ہیں کتنے امام لے آگو کتنے قسم دیا چادرہ مولا کھانا اپنے بلائے دا سو سیدہ دا کوئی شہ نہیں لے آنی جے ہو سگیو ہی تحک کفن لے آمین تیری حائے بطول قبول کرے مولا کیوں فرمیدن جنو ضرورت ہوئی میں صدقے بھائی مولا کتھے آمام فرمیدن زندان ہیچ نہیں مولا کتھے مل سو فرمیدن پلے بغلات کفن کس واسطے فرمیدن جیس انہوں لوڈ ہوئی ہوئی اٹھے اسے میں میں اٹھے اسے مومن سلام کر کے ٹرپے آ چلو جنہ دیکھ ہر جمعیدن تُسین دردان سمائے دیو دییاں دینا پانچ پتروں نشالت ہی ضرور ہوئی سرگو دیا لیا جس سے لے پیو داخل ہویا بڑے حوصلے نالوئی میں لنگ سائیں ساری زندگی دا رونے جمعیدن جو علیدن رونے بڑے حوصلے نال رونے دل پریشان ہوئے چیرہ پریشان ہوئے امام نو اکھا زندانی چھوے کھائی مومن داخل ہوئے چیرہ پریشان ہے دین پتہ لگا یو دن دوڑی ہے بابا آگئے بابا بابا پیو دا ہدھ پکڑ کے مسنہ تلے آئیے جھولی چھ بیٹھ کے نا نکے نکے ہدھ پیو دی داڑی تلے رکھ بابا رو رہے ہیں بابا پانی لیاں وہاں کھڑا لیاں وہاں فرمایا نہیں پیو دی داڑی تلے ہترا کی تجارتیج خسار ہوئے ہی نا بابا تم پریشان ہے نا پریشان ہو اون جنہ دے وارس کوئی نہیں بابا سڑک کائنات دے بادشاہ وارس نے چلو اسے بہان مدینہ چلنے ہیں نا بابا تُس میں نال لے چلو میں رضا بادشاہ دیاں بہنا دے پیان نہ پاکے میں کہاں گی میرے بابے نے تجارتیج خسار ہوئے ہیں تُس ہی دعا کرو میرے بابے دے گاپے پورے ہوگا اُچھا ویڑ کر کے لکی میں دساں اوکھا کھلو کے پیانے بھیندہ ہیں مومنہ بچی آئی پیو دی جھولی چھوٹ کیا دیئے بابا وقت زندہ کیوں واپس آگئے ہیں میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی بابا اُتھی رانائی نا فرمائے بیٹا تیری وجہ تو بھیجیا نہیں اس تو جلدی شاید میں نہ کر سکا تیری محبت ہی چتنا پڑ گیاں قبول کر سو راضی رہ سو ادھرو میرے امام نو زہر مل گئی ادھرو ایوب کفل لے کے ٹور پہ میں صدقے ہوا زہر نال شالا کسے نموت نہ آوے دو کمات زہر مجبور کر دیں دل لندہ کھلی جگہ ہوئے میں راج کے تڑپا دوسرا دل لندہ ہے جتنا تھڑا پانی لبے میں پیتی آوان ایک باری رال کیا کھو رضا دا بابا تیری اپنی قسمت ظاہر مل گئے تڑپن واسطے جگہ کوئی نہ یا پیمن واسطے پانی کوئی نہ یا ایجڑی حج دی رات ایک رویہ تے امام نو بائی رجب نو زہر ملی آج دی رات شہادت ہے میرے امام اترے چار دن رضا دے بابے اوکھے گزارے آج دی رات میرے امام نچھے رہے مبارک سب زو چکا ہے در ہوگا جی کہتی فرمائے ہو رہے آپ میرے زندہ انتہ در کھول انتہ جی میں مجبور ہوں سیدہ دے امام تے مجبور نہیں ہوں گا نگاہ امامت نال جلالی علیہ نظران تالی علوے کھہ تالا ٹوٹ گیا سمیت کری ہیں دیر زیادہ بابا بابا دروہا حیران پریشان ہو کہتے ہیں اتنی طاقت علاوے اتنے افتیار علاوے چودہ سال کیوں گزارے نہیں فرمایا میں توڑا کہہ دینا ہی میں کس پہ اور نہ کہہ بھائی مار فدہ جملہ سامن کے رنے ہو فرمائے دن میرا راز راز رکھی میں تیری عزت دا بھی زامنہ میں تیری جنت دا بھی زامنہ میں تیری نظران کو غیب ہو جانگا سچی ماندہ میں پترہ میں تیرنا الوادہ کر میں جی میں جا رہے ہیں میں واپس آ جانگا تو شور نہیں کرنا ہو میرے قول اللہ دی امانت جدہ نام امامت ہے میں پتر ازادے حوالے کرتا اجازہ امامت نال میرا امام تنگ زندان بغدادی چون اس سراد عدویلہ ہائی جس علیہ مدینہ اپنی حویلی اچ قدم رکھے معافی مانکے بھائی ایک جملہ آکے تو میں نے شروع کر لگا پردے دار میری امامہ زیادہ سمجھنگی ہیں کوئی ممت ہے اس جملے رو سمجھے گی سرگو دے آلیا جس مان دے ہک دی ہوئے نا جی تے گلی محلے چے دو دشمنہ دے گھا رہو قسم خدا دی دھی علی مانو دشمنہ دے ہون دیا راتی نیندر نہیں پھو تے سرگو دے آلیا جی دا شہری دشمنہ دا ہوئے تے مان دیا اٹھارا دیا ہون ساری ساری رات مار ازادی مسلط رون دی میرا اللہ دیا تھاک پہیاں سا ادھروں میری سیندے وین بلندویں دعا دے ہتھ بلندان میرا اللہ میرے بعد شادیاں قیدان چھوڑا میرا اللہ ہون میں تھک پہیاں رات دے اندھیرے چھے آج بھی ویکھو گے نا چان لیٹ نکلے گا چھے پنجی دی رات رو اندھیرہ ہون دے چھے اندھیری رات دستے دعا بلندان ویڑی کڑیاں دا چھنکارا شرگو دے علیہ میری سیند مسلط اٹھی رضا دی ماہ چادر سنبھل کی اچھا بول کیا دیئے بندہ خدا قسم چوال ہے سوائے قرآن دے میرے گھارش کوئی ہے دا محرم دیری گرائی مسلمانہ ان لٹے سیدانے ویڑے لٹا نالیاں شہی مکھوئی شیطن کسے نہ نسے آوے چود و سالے میرا سردار بغدادہ قیدی میں اوجڑی اوئی ماجدے نا پتر گھروں ٹورے زندہ ایک وی واپس نہیں میں تیری منت پی کرنیا زادی میں سید زادیاں نکیاں نکیاں میریاں دییاں میں ہڑے سمایے پاس تا خدا دائی اگے قدم نہ رکھی میں وڈی پر دے دارا سیل دو دے آلیا بولے امام ضرور نے سین نہیں سنیا ہاتھ میں بیکھنے جڑا شیعہ دووے تے سینے تے ناوے جلالی چاگئے رضا دیما دو قدم اگے وعد کیا دیئے پہ وارس پہ سمجھنا ہے رک دائیں یا میں صدعہ اب آس دو غازی دانام اے امام رو کیا دیر اچھا نہ بول میں بغدہ دکھ واہ 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 جاند اچھا نہ بول میں بغدہ واہ 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 میں صدعہ بغدہ ہے میری جوانی ہے اچھا نہ بول میں بغدہ دکھے دی آگیا بغدہ دکھے دی دا نام آیا میری سینے تے تریئے وارس لے قدمت یا تھلا کیا دی شکرے کہتاں چھوٹ گئیں یا نہیں امامہ دن چھوٹیاں نہیں کال موقع ویسن اکرادہ مہمانہ ماردہ دی میرے کول وقت تھوڑا ہے کتھے میرا پتر علیہ رضا علیہ حجر عبادت اچھی عبادت پیا کر دا جا میرے پتر نبلا کوشش کر دیئے میری سینے میں بولا لب حل دینے آنسو کر دینے آواز نہیں نکل میری مامہ دن مہ رضا دی رونی کیوں ہے اے بھی جملہ میری یہ پردے دار مامہ سمجھنا ہے میری سینہ دی کتنی عرصے بعد آئے ہو امامہ دن چودہ سالہ دے بار ہیں بادشاہ عیدہ کتنیاں بڑھ دیا امامہ دن اٹھاوی میری سینہ دی توڑے تنگ زندہ اندیکل سمیت اسی چودہ سالوں کے گزارین میں توڑے وہڑے اوکھی رہیا مولا عیدہ دن چڑھ لائی مدینے دلوں خوشیاں کر دیا انہ نوے کپڑے پہن دیا اولاد والے دین دا حد پکڑ کے بازاریں ٹور دیا عیدہ دن تیریاں دیا چادرہ لاہن دیا مودے سندھ لے پڑ کے ماتم کر کیا دیا والے آ بابا عیدہ مگیاں میں صد کے بھائی میں صد کے بھائی پر لالے بھائی پر لالے جتنے آواز والے آ دیا دیا ایدہ مگیاں سارا سارا دن رون دیا نماز مغربے اندباد میں تیریاں رون دیا دیا نوٹھا کیا دی ٹوراو توڑے بابے کوئی نہیں بھلا مولا پتر یاد نے دیاں بھول گئیاں نے سیدہ دے شریفہ نو دیاں نہیں بھول دیا میں اس راستے پیانا نہ جگا متہ میرے ویدیاں میری دھی کوئی تڑپ کے نہ مر جا میرا پتر جگا ہاتھ بان کیا دی مرضی اپنی کرنی جے کنیزہ میں توڑی نوکرانی اولاد توڑی امانت ہے ماں ہون دے حوالے کو جہاں کمیرہ مولا میں منت پھئی کرنی ہے ستیاں نو مل جاؤ صبح میری دھییاں نو پتہ لگنے انہاں میرے نال ناراض ہونا ہے اماں کیوں نہیں دسیا سڑا بابا جو آیا ہے اے ڈے دردان دے نال سرگو دے آلیا میری سہن منت کی تی ہے میرے امامہ دن ٹور جگہ ہی نہیں میں نو ستیاں ملا کیڑا بندے جڑا ہائے نہ کرے سرگو دے آلیا را دا بے لائی تلی تے چراغ چاکے رضا دی ماں حجرے چاہیے میں تیرے کل پچھلا جنہ دھییاں دا پیوں چودہ سالان دا کہہ دیو وے پلنگاں تے سمدیاں نے سونیا پسترہ تے سمدیاں میرے امام ٹھتھا ہے اٹھارہ دے وال کھلے ہویاں رو دیاں نو جتے مٹیاں تے نیندر آئیے رو رو کے پیادیے جاگو بابا میں لڑایاں نے اٹھارہ دیاں اٹھارہ پیادیاں نے ساڑیاں گزارے اٹھاوے آئے ہو عیدہ گئی آئی ہو منت ساڑے تے لائے ہو حسا سار دیوہ آل کھلے دیا ہے وہ ساڑے سار وچے مٹیاں پائے خواہت مارو رو کے آدیا کین کوئی نایاں تھے بے وار سہا ساتھو میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی آخری وین تے مو گئی میری مجلس توڑی محبت ہی چتنا پڑ گیا لیاں دا رومن سنکے رضا حجرے چھو دوڑے بہنہ دے حجرے چاہے جتھے تھے بہنہ دیوال کھلے آئین پیو دے سامنے حد بن کیا دے بابا میریاں بہنہ نہ روا اپنیاں لہا میں پوا بابا میں تیری جگہ تے رو کے نبھیلا امام رو کیا دیں شکر دا کر میں تریاں گھار پہیاں رو دیاں جدن تینٹر نہیں ناکوم دیاں پہاڑیاں جرول کے مرنا ہے اس رو رو کیا کھڑا ہے آج کوئی بانکے اطلاع دے بے میرے بیر امام میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی اللہ نے یہ دراز کری بھائی تھک بھائی اوسو آخری وین تھے مدیئے میری مجلس روندیاں دینیاں نو چھوڑ کے امام مدیہ کھائیاں یتیمی دی پاگرزانو بنوا کے میرے امام واپس زندانی چاہ گئے یہ جملے تاہی میں محنت کر رہا ہے جو روے زندان رویت کر دیں اپنے پنجرے دادار اپنے پیابند کر دائیں آج میں دوڑیاں میتالا لائے آج جیڑی باکی راتی رضا دے بابے دی تڑپ دیاں لنگ گئی صبح دوڑے لاؤیا سرگو دیا لیا انہا للا اٹھارہ دھیاں یتیم ہو گئیاں انہیں پتر یتیم ہو گئے مویا نال ویر کوئی نہیں ہوں دا بابا دو کھلو تاں قرآن میرے سار تے رکھ لائنا سیدان دیاں میتا نال ویر کی تاں اک مندائی غسل دیں دے کفن دیں دے کڑیاں لہیں دے زنجیر رضا دے بابین حمیت دفن کر دے چلو میں رکھ کے ایک جملہ کرنا چاہنا اللہ نہ کرے شاہلہ کوئی شریف بے اولاد نو اگر بندے دے آخری عمران چھ دھی جمپوے بندے آدھیں چلو شکرے یار منجیدی میت دیوارس آگئی ملک دور بھی گیا تے خیرے جدن میری دیوار کھول کے روسی دنیاں بہتا لگ سی کوئی دھی اتیم ہو گئی ہے دے جے پتر جمپوے بندیاں دیں شکرے منجیدو مونڈا دے منہ لا گیا ہے ایک پتروے بندیاں آسان دیئے دیووے بندیاں پاک ہوندائیں میری میت ساج ویسی ہے میں نو قرآن دیکا سمیش دیاں اٹھارا دیاں انہیں پترانا بغدادیاں گھلیاچ مزدور جنازہ چاہیوا دینا ہولے ہولے پیادے لوگا کوئی پاغی مارن گیا صدقے 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 اگے اگے مزدور نے پیچھے پیچھے مومنہ پولے بغدادیاں کے اجائی حرکت کی تینے امام دا جنازہ مٹھیاں تے آیا تو اگے مزدور کلی رہ گئی مومنہ بھلاوے ساپڑی سر دی چادر لہا کے امام دی میہ تو تے دیتی ہے شراندی چٹے وال کھول کے کلی پہ رون دی ہے ایس جملے واسطے میں اتنا سفر کیتے ہیں سرگو دیالی ایو ایو بحکم امام کفل سینے لہا لائے پولے بغدادیاں کے ویکھے کتھے میرا جنہ دا بادشاہ اچانک کان لائے تے پول بغداد دینا لو کسے مزدور دا وین آئے پاک ہو گیا اسے واسطے امام کفن مگایا آدھے میں جاؤ کے لی ٹھیکلی مزدور وال کھلے ہوئے ایک میہ تو تے چادر دیتی ہوئی ہے ایوب آدھے مومنہ میرا سلام حیران ہو کہ دی کس دسیئی میں مومنہ آدھے میں نے پتے او مومنے جدے پتر واسطے امام کفن بھیجیا کیڑا پتر تھے کیڑا کفن آ دیئے میں نے ستوہ امام حکم کر گئی اے لے کفن پتر نو پا ہاتھ بان کیا دیئے میرا نہیں ہے تے بکی آلی اجڑ گئی ہے سرگو دے آلی آمین ممبر دی کس میں مومن آدھے میں پیرا تو کپڑا لہایا ہے میں بیڑیاں نظر آئیے آدھے میں ہتھا تو کپڑا لہایا ہے میں ہتھ کریاں نظر آئیے آدھے میں سینے تو چادر ہٹائیے میں لہدہ توک نظر آئیے مو تو کپڑا لہایا ہے ماتم کر کے پیادے جے اینج بے وارس آیا مرنے آیا شاہ آج بغداد بھی چالے اوہ میں نو نو کر سبہ آج کے دس سے ہاں مولا ایو درد رسید آگا لے ایو پیادے میں اپنیاں دیاں آیا گھنیا دا ایو جو وطن تو اپنے نالے اوہ اوہ اللہ شتری تے ماتم ہے حسنی دو قدیاں دی بیچ جگ دلیاں دے مکی مرن دے باد میں آدھے اوہ ایک سین سکینہ ماتم ہے